اسلام علیکم کلاس نائے سوڈنٹس بیٹے آج ہم بڑے ہی اہم اور بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں بیٹے وہ ٹاپک یہ ہے کہ میس اور ویڈ کیا ان میں کوئی ڈیفرنس ہے بیٹے جنرلی ہم میس اور ویڈ کو ایک ہی میننگ میں کنسیڈر کرتے ہیں بیٹے یہ بات کریکٹ نہیں ہے بیٹے یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں ایکوال نہیں ہیں یعنی کہ میس اور چیز ہے ویڈ اور چیز ہے ہاں می بھی اس کی جو ورڈز میننگ میں اگر آپ جا کر دیکھیں ڈیبلی تو ہو سکتا ہے کہیں جا کر ہم یہ نچوٹ نکالیں کی ان دونوں کا مطلب وزن کا ہی ہے لیکن اگر ایزا فیزیکل کونٹیٹی بیٹے ان کو دیکھا جائے تو میس اور ویڈ میں بڑا ہی ڈیفرنس ہے بیٹے یہ ہام پر میں نے آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر یا آئیٹ بورڈ کے اوپر جن کے لکھے ہیں یعنی کہ پانچ اور چھے باتیں ایسی ہیں جن میں ان کا اختلاف ہے اور یہی مین چیزیں ہیں بیٹے صاحب سے پہلے ان دونوں کی ڈیفینیشن کو کمپیر کر لیتے ہیں جی میس کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی باڈی کے اندر جو میٹر ہوتا ہے جو مادہ ہوتا ہے اس کو ہم میس کہتے ہیں آئیں دیکھیں ویڈ کی ڈیفینیشن کیا گرتی ہے اب اسی باڈی کے اوپر جو فورس آف گریوٹی ایکٹ کر رہی ہے وہ ویڈ کلاتی ہے بیٹے دیان دیں یہاں پر جو ہے وہ ایک اگزمپل میں نے ڈراغ کی ہم لوگوں کے لیے یہاں پر بیٹے ایک کپ ہے ایک باڈی ہے اس کے اندر میٹر ہے جو کہ میں نے ٹی ڈالی ہے یعنی کہ اس کیوں کو ہم چاہے ڈال کے بیان رکھے میں ہیں تو اب یہاں پر جو کپ ہے یہ ایز ہول باڈی ہے اس میں جو میٹر ہے وہ ہم نے کیا لے رکھا ہے ٹی اب میس کی ڈیفینیشن کیا ہے کونٹی آف میٹر این باڈی اب اس باڈی میں جو کونٹی آف میٹر کی یعنی کہ جو ٹی کی مقدار ہے وہ بیٹے کیا کہلائے گی میس اور اس کپ کو اس ٹی سمید جس گریویٹی سے یہاں پر جو ارث اٹریکٹ کر رہی ہے بیٹے زمین ہر چیز کی اوپر گریویٹیشنل ایکسیلیکشن لگائے ہوئے ہیں اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو زمین اپنی جانے جی کی بیلیو جو ٹین ہوتی ہے اس فورس سے اٹریکٹ کر رہی ہے تو بیٹے یہی ویٹ کی ڈیفنیشن ہے کہ اس باڈی کو جس فورس سے زمین کھینچتی ہے کھینچے کی بیٹے اس کو ہم ویٹ کا نام دیں گے اور اسی باڈی کے اندر جو میٹر کی کونٹی ہے یعنی کہ ٹی کی مقدار چاہے کی مقدار اس کو ہم کیا کہیں گے میس یہ انٹرڈیفرنس ہے یعنی کہ ایک کو ہم میس میں لیں گے اور ایک کو ہم ویٹ میں لیں گے بلکل آپ کے سامنے وہی کپ ہے اور وہی ٹی ہے صرف ٹی کو کی مقدار ہمارے پاس ویٹ کلائیں گی اور از اہول اس پوری باڈی کو کر جو زمین فورس لگا رہی ہے گریوٹی کی اس کو ہم ویٹ کہیں گے بیٹے یہ ان کا پہلے ڈیفرنس ہو گئے بیٹے جو میس ہے وہ ایک سکیلر کونٹی ہے اور جو ویٹ ہے وہ ایک ویکٹر کونٹی ہے یہ ان کا دوسرا ڈیفرنس ہو گیا اب بیٹے نیچ چل کے یہ باتیں مزید کے لیے رہ جاتی ہیں اب یہ سکیلر کیوں ہیں اور یہ ویکٹر کیوں ہیں جی بیٹے تیسرا پوائنٹ ہے کہ میس سیم رہتا ہے لیٹس پوز کہ اس کپ کی جس کے اندر ٹی کی ج آپ نے لیٹس پوز ڈالی ہے کہ 2ml 5 mili سیم رہتا ہے لیٹس پوز 10 mili سیم رہتا ہے تو اپ ہم کہیں کہ اس کپ کو ہم یہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جائیں لیٹس پوز یہاں سے نکل جاتے ہیں کہ ہم ارض سے چلے اس کپ کو اسی ٹی کو لے کر مون پر چلے جاتے ہیں تو جو وہاں چفتوں کے لئے گئے بھی جو میں نے مزیدی دونے ٹی ملی اللہ کی مزیدیں پر بھی چلے جائیں تو بٹے وہاں پر بھی کپ کی اندر ٹی کی مقدار تھی общем اس رہنے والے میں فائ رہے گی تو میس بیٹے ریمین سیم میس کی پلیس چینگ کرنے سے جگہ چینگ کرنے سے اس کی جو مقدار ہے جو کانٹیٹی ہے وہ چینج نہیں ہوتی یعنی کہ میس جو ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا سیم رہے گا اسی کی مقابل میں ویٹ دیکھیں تو بیٹے ویٹ جا ہے نا ڈانٹ ریمین سیم کہ یہ سیم نہیں رہتا کیوں گی یعنی کہ اس کپ کا جو ویٹ ہے نا وہ چینگ ہوتا رہے گا کرتا رہے گا کس کے اقارڈنگلی اس جی کے اقارڈنگلی اب اسی کپ کو اگر ہم مون پر لے جائیں تو وہاں پر جی کی ویٹی وہ نہیں رہتی جو کہ ارث کے گراؤنڈ لیول پہ ہے یا جب ہم زمین سے بہت زیادہ آئیڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر جی کی ویٹی تین میٹر پر سیکنڈ سکرڈ زیادہ ڈانٹ ریول کی ہے جب ہم ہیڈ پر چلے جاتے ہیں تو اس جی کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے اب جی کی ویلیو چینج ہونے کے مطلب ہے کہ ویٹ چینج ہو گیا ہے کیونکہ ویٹ ایکچلی ہے ہی جی یعنی کہ وہ پل پاور جو جو فورس آف پل ہے گریوٹی کی اسی کو تو ہم نے ویٹ میں ویٹ کا نام دی ہے تو صاف زہر ہے جب ہم پلیس چینج کریں گے اس پارٹی کی تو پھر ممکن ہے کہ ویٹ چینج ہو جائے سم ٹائم تھوڑی سی پوزیشن چینج کرنے سے یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنے کے اتنے چینج سے فرق ہوپ سو نہیں پڑے گا لیکن جب دسٹرنس بہت زیادہ ہو جائے ہم زمین سے بہت زیادہ ہائٹ پر چلے جائے تو بیٹے تب ممکن ہے کہ ویٹ چینج ہو جائے اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں ایک بات یہ ہے کہ یہ ویٹ چینج نہیں ہوتا پوزیشن یا پلیس چینج کرنے سے دوسری بات ہے کہ یہ ویلی کرتا تو کس کے الانگ ویلی کرتا ہے بیٹے یہ گریویٹیشنل ایکسیریشن جی بیٹے یہ کس کے الانگ ویلی کرتا ہے ابھی بتا چکا ہوں کہ کپ کا ویٹ جو ہے وہ الانگ جی جی کو ہمیں نام دیتے ہیں گریویٹیشنل ایکسیریشن کا اس جی کے الانگ ویٹ کی ویلیو چینج ہوتی ہے اب بیٹے ہمارے پاس ریلیشن ہے نیوٹن سیکنڈ آف موشن میں ایف ایز ایکول ٹو ایم اے اب بیٹے یہاں پر جو فورس ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ گریویٹی کی فورس کو ہم ویٹ یعنی ویو کو نام دے دیتے ہیں اب بیٹے ہم ویٹ کو یاد رکھی گا و سے ریپیجرن کرتے ہیں اور ایم کمکہ سری ریپیجرن کرتے ہیں سمال ایم سے اور ویٹ کمکہ سری ریپیجرن کرتے ہیں و سے سمال و سے جو و ہے وہ ورک دن کو ریپیجرن کرتا ہے یہ آپ زیند رکھنی ہے کہ یہ و میں نے ڈالا ہے یہ سمال لیٹر ہے تو بیٹے ف کی جگہ پر میں نے ڈالا ہے و کو م ایم ایس ایس رہے گا اور ایکسرریشن کو جی میں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایکسرریشن سمبل نہیں بلکہ گریویٹیشنل ایکسرریشن ہوتی ہے تو بیٹے ویٹ کا جو مارے پاس ریلیشن ہے و ایم جی یہ بیٹے یاد رکھنا ہے کہ ویٹ کو ہم و ایم جی کہتے ہیں اب بیٹے پچھنے پوائنٹ پر آئیں کہ یہ ویکٹر کونٹی تھی تو کیوں تھی کیونکہ یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ فورس ہی ہے ویٹ بھی ایک فورس ہے اب فورس جو کہ ویکٹر کونٹی تھی تو صاف زہر ہے یہاں پر ہم کہیں گے ویٹ بھی ایک ویکٹر ہی کونٹی ہوگی اس لئے ہمارے پاس اس کے اگر اڑھ دیکھ جائے تو محس ہمارے پاس ایک سکیلر کونٹی تھی وہ چینج نہیں ہوتی پوزیشن کے چینج کرنے سے اور ویٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پوزیشن کے چینج کرنے سے چینج رہتا ہے دیو گریوٹیشنل ایکسرلیشن بیٹ نیسٹ اس کا پوائنٹ ہے کہ محس کو ہم مہیر کس طریقے سے کر سکتے ہیں محس کو ہم جو محس کو مہیر کرنے کے ہم نے سٹینڈرڈ محس جو ہے جو پلاتنیم کے بنے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو پتھر ہے وہ 1kg کا یہ ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ محس ہے وہ 2kg کا تو اس کے کمپیریزن سے ہم محس کو یعنی کی میٹر کی کونٹی کو مہیر کرتے ہوتے ہیں اور اس پرپس کے لئے ہم بیٹے یوز کرتے ہیں بیم بیلنس کا محس کو محس کو مہیر کرتے ہیں سٹینڈرڈ محس سٹینڈرڈ محس کو محس اف 1kg محس اف 2kg محس اف 5kg بیم بیلنس ہم بیم بیلنس اپریٹس چپٹر نمبر 1 میں فیزیکل کونٹیٹیز والے چپٹر میں بیٹے ہم اس کو بیٹے ڈیٹیلز میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کا یونٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کلو گرام جو محس کا یونٹ ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل لیول میں کیجی کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو جو ہم میر کرتے ہیں ویٹ کو ہم سپرنگ بیلنس سے کرتے ہیں یہ ان کا دفرنس ہے مسک کو ہم بیم بیلنس کرتے ہیں اور ویٹ کو ہم کس سے کرتے ہیں سپرنگ بیلنس سے کرتے ہیں جو سپرنگ سے چیزیں لٹکا کر ہمیں ارکی جاتی ہیں لیکن ہمارے پاس اس کی اوپر سکر ہے وی بھی ہے کہ اور یہاں پر اس کے اندر سپرنگ لگے ہوئے اس اوک کے ساتھ اگر میں ایک بلاغ لٹکا دوں تو بیٹھے لٹکانے کے بعد اس کے اندر ایک سٹرپس ہی لگی ہوتی ہے وہ ڈاؤن آ جائے گی لیٹس پوز کہ یہ زیرو سے لے کر جو ہے وہ ٹو تک آ جاتی ہے یہ سٹرپ کہاں تک آ جاتی ہے ٹو تو میں کہوں گا کہ اس بارڈی کی اوپر ٹو نیوٹن فورس اگزرٹ کی گئی ہے گریوٹی کی جانب جو کہ اس سپرنگ کے اندر جو الاسٹک سیٹی سی کے وجہ سے اس نے اس کو سٹرچ کیا ہے وہ ٹو نیوٹن کی فورس اپلائی ہوئی ہے تو یہاں پر اس بارڈی کا بیٹھ ہے اس بلاغ کا بیٹھ کتنا ہوگا ٹو نیوٹن تو بیٹے یہ سپرنگ بیلنس ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی بک کی اوپر اس کی ڈائیگرام بڑی واضح بنی دیا ہے کہ ایک سپرنگ بیلنس دیکھتا کیسا ہے بیٹے اس کو آپ ادھر دیکھنا ہے کہ یہ کام پر آل موسٹ فکر نمبر 3.7 میں آل موسٹ تو بیٹے اس کی جو یونٹ ہوتی ہے سسٹرم انٹرنیشنی میں وہ جو کہ فورس کے جیسی ہی یہ ویٹ کونٹی ہے تو فورس کا نیوٹن ہوتا ہے تو بیٹے یہ چار پانچ پوائنٹس ہیں جو میں نے یہاں پر یہاں پسر کر ملک ہے اس کو رپیزنٹ کس طرح کرتے ہیں تو آپ بے شک ان کو بھی پوائنٹس کی صورت میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ محسس ریپیزنٹڈ بائی سمال لیٹر ایم ویٹے اسی طرح سے آپ نے ایک کالم ایگزرٹ کرنا ہے کالم ڈرہ کر کے آپ دونوں کی جو ڈیفرینچز ہیں وہ لکھنا ہے تب آپ نے ان کو ایفیکٹیو میں ریپریزنٹ کرنا ہے میس اور ویٹ کا ڈیفرنس بیٹے یہ انتہائی انتہائی جتنا آپ کہیں یہ اتنا کم ہے یہ اتنا اہم کونسپٹ اور اتنا ہی اہم کونسٹین ہے تو بیٹے اگلی ویڈیو میں ہم نیسٹ پروسیڈ کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال دیکھی گیا اللہ حافظ